تو تم انتظار کرو حتیٰ یقی اللہ بعملی یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا خکم آلے گی اللہ محفظنا اللہ عذاب سے ہماری حفاظت سے ہمارے تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا یہ آیت مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر لی ہے ایک مومن کو سب سے جاتا محبت کس سے ہو؟ اللہ سے اللہ کے بعد پھر کس سے؟ اللہ کے حبید محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ کے دین سے اس کے بعد پھر دوسری محبتیں ہیں مہباب کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے بیوی کی محبت ہے بیوی کو شہر کی محبت ہے اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کی محبت ہے استاذ کے لیے شاگردوں کی محبت شاگردوں کے لیے استاذ کی محبت پیر کو مولیدوں سے مولیدوں کو پیر سے محبت یہ محبتیں بار میں ہیں سب سے پہلے محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے اسی کو کہتے ہیں خوجہ آسیت و خسن مجدوب رحمت اللہ علیہ یار رہے یار ب تو مرہا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کہو فقط تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں خط مخلوق مخلوق سے میں بیزار ہی لا تعلق رہوں مخلوق سے میرا کوئی تعلق نہیں اللہ تجھ سے کیا ہو تعلق رہوں تجھ سے ہو محبت محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرے مگر ہوشیار رہوں ردہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہوں مجھے کوئی اور ہوش ہی نہ لے بس تیرے ذکر میں ہی جو بھی سگھنٹے لگا رہوں اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دور کر اللہ صلی اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہیں یہ مجلوم ہے یہ بات ایسے ذکر کرو اللہ کا جتنی اللہ سے محبت ہے وہ زور کے ساتھ دل پر ضرب لگائے گندگی کو باہر رکھا لیں اور اللہ کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے دیں دا کے ذریعے سے سب کھینچ کے باہر ٹال لیں اس میں کبر ہے تکبر ہے ریاکاری ہے دھوکہ ہے فرید ہے جھوٹ ہے غیبت ہے کسی کو کم تر سمجھنا حقیر سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنی ساری دیمانیاں ہیں دل کی ان تمام دیمانیوں کا سبائی جو ہے وہ ذکر سے ہی ہوگی اس لئے جب لاک کی ضربت گائیں تو لاک کے پر سب کھینچ کے باہر اور اللہ پر دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ دے دیں اب تو رہے بستان میں آخر میرے پہ شبار میرے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر و خلق کل ہمین میرے ایمانی بھائیو اللہ کے ذکر کے بعد ہم ذکر حبیب محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ مہینہ ربیت اول کا مہینہ چل رہا ہے ربی کے معنی ہیں موسم بہار موسم بہار سے پہلے کونسا موسم ہوتا ہے خضا کونسا خضا جس میں سارے درختوں کے پتے پتے جھڑ جاتے ہیں اب سردی آئے گی نا اس کے بعد دیکھیں کہ سردی ختم ہوگی تو پتے جھڑ چکے ہوں گے موسم ہوگی ہے درختوں کے اور اس کے بعد جیسے گھروی کی آمد ہوگی تو پھر درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بعض درختوں ایسا رکھتا ہے جیسے پتے ایک پتہ بھی نہیں رہتا ایسا رکھتا ہے سوکے ہیں لیکن جیسے موسم بہار آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ربی کے معنی ہے موسم بہار یہ دو مہینے ربی اُد اول اور ربی اُستانی موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ربی اُد اول پھر جب وہ پتے بھول وغیرہ نکل کے سارے آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ربی اُستانی یعنی دوسرا موسم بہار اللہ نے اپنے حبید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا جس کا نام ہے کیا ربی اُد اول یعنی موسم بہار اس سے پہلے پوری دنیا پر ایک خزاں چھائی ہوئی تھی اگر آپ تاریخ پڑے کے تاریخ کے اور آپ کو پلٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پوری دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کو ماننے والے اللہ کی ماننے والے موجود نہیں تھے ظلم اور زیادتی عروج پر تھی دشمنی لڑائی جھگڑے اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کرنا دوسروں کے حقوق مار لینا وہ کونسی برا ہی تھی جو انسانوں کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی بلکہ سارے انسان اولاد آدم کا قابلہ یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اور جہنم کے گھڑے کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا بس اب ایک تھکا لگنے کی دیر تھی ایک تھکا لگتا سب کے سب جہنم کے گھڑے میں گر جاتے تو ایسا موسم میں خزاں چھایا ہوا تھا اس وقت اللہ نے سستی ہوئی انسانیت پر رہم کیا کرم کیا رب حبید محمد عربي صل اللہ علیہ وسلم ومعوذ فرمایا جس کا تذکرہ خود قرآن پاک مردہ فرما کے وازکروا نعمت اللہ علیہ کم اذ کنتم اعداء فاہلک بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا وقنتم على شفاہ فراک من النار فانقدكم منها وذکروا نعمت اللہ او قرآن پڑھنے والو اللہ کی انعام کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ نے تم پر انعام کیا اللہ نے تم پر کرم کیا اللہ نے تم پر حضر کیا اذ کنتم آداء جبکہ کم سب کے سب دشمن تھے اور عرب خاص طور سے دشمنی میں سب سے آگے تھے لڑائے جھگڑے میں سب سے آگے تھے ان کا تو نعرہ یہ تھا ہم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں اگر دشمن نہ ملیں تو اپنے بھائیوں کی ہی گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ایسے آپس میں لڑائیاں اور جبلے ہوتے تھے اللہ فرماتے ہیں فاللہ فبین قلوبکم فر اللہ نے تم پر کرم کیا تمہارے دلوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا کون سا بھی گول تھا کون سا وہ سلوشن تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے دلوں کو جوڑ دیا وہ اللہ نے بھیجا کس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَدِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْ تَلَهُمْ وَلَوْدُ مُتَفَطْنُ غَذِيذِ الْقَلْبِ لَنْفَطُّوْ مِنْ حَوْلِكُ اللہ فرماتے فَدِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْ تَلَهُمْ اللہ نے اپنی لحمت سے اے حبیبِ قبریہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نرم بنا دیا اسی نرمی کے نتیجے میں لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گے وہ جو آپ کی جھان کے دشمن تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے جب ان کو بھی آپ کی رحمت محلوم ہو گئی آپ کی مہربانی اور آپ کی اخواق اور کردار کو انہوں نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں وَلَوْكُمْ نَفَطًّاً قَدِيذَ الْقَلْبِ اگر آپ مجھ مزاج ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے لَنْ فَقُوْ مِنْ حَوْلِ پھر یہ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ پھر جاتے دور چلے جاتے آپ کی نرم دلی اور آپ کی مہربانی سے ان سب کو اللہ نے اٹھا کر دیا فَأَلَّقَ لَيْنَا قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا علفت پیدا کر دی فَأَسْتَحْتُمْ بِنِعْمَتِ وَانَا اور تم اللہ کے اس نعمت اور العام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہوگئے بھائیوں کے طرح ہوگئے وَقُونْ تُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّن النَّار اور تم سب کے سب جہنم کے گھڑے کے کنارے پر دے خُفْرَةٌ تُمْ کیمانا ہے گھڑا یہاں علمان موجود ہے شفا کے مانا ہے کنارہ وَقُونْ تُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّن النَّار اے پوری دنیا کے انسانوں وَقُونْ تُمْ اہاں دے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پڑے دے فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا تو اللہ نے تم کو وہاں سے پاپس کھینچ دیا محمد عَلَى صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیج کر آپ نے ارشاد فرمایا میری مثال اور دوہری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے چراب روشن کیا اور برسات کے چھوٹے چھوٹے جو کھوئے ہوتے ہیں وہ آ کر اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں یا آپ نے ان کو پکڑ کے پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہے آگے نہ جاؤ آگے آگے چل رہی ہے تم جل جاؤگے ان کو پیچھے ہٹاتا ہے آپ نے فرمایا تم سب کے سب توڑ رہے جہنم کی طرف اور میں تم میں سے ہر ایک ہی کمر سے پکڑ پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ رہا ہوں جہنم کی طرف نہ جاؤ لوگو جنت کا راستہ ادھر ہے جنت کے راستے پر چلو کامیاب ہو جاؤگے جہنم کی راستے کو چھوڑ دو تو اس وقت جب اللہ نے اپنے حدید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحوظ فرمایا اس وقت کے حالات یہ تھے وہ دور ایسا تھا جس کو اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب گمراہی کی دلدل میں پھسے ہوئے تھے اور اسی طرح جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے پھر انسانی پر رحم کیا اور رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیجا اس لیے جب ربی العبل کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگتا ہے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے ذکر حبیب سے دلوں کو روشن کیا جاتا ہے دلوں کو تسکین دی جاتی ہے ایک مومن کے دل میں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اسی محبت کے نتیجے میں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں اللہ کامل محبت ہمیں عطا فرمائے اب ذکر حبیب کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخر کی دو آیتیں جلاوات کی میں نے خطبے کے دوران بلکل آخری آیتیں ہیں اور مفسرین کا کہنا ہے یہی دو ہی دونوں آیتیں قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیتیں ہیں آخر میں یہ نازل ہوئیں ایک میں سے پہلے آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور دوحید کا تذکرہ کیا ہے تو پہلے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا پھر اپنا تذکرہ کیا اور جب اللہ کے حبیب محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ شروع کیا تو پہلے اللہ کا تعارف کر آیا پھر اپنا تعارف کر آیا جب صفحہ پہاڑی پرہاپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور لوگوں کو بدایا جب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی چالیس بہاریں بٹائی ہیں چالیس بہاریں گزارتی ہیں میں نے تمہارے درمیان فکر کئی فوجت تم ہونی تم نے مجھے کیسا پایا ہے سب نے بیٹ زبان ہو کر کہا جر ربنا کا مرارا فنا وجدنا منکہ اللہ صدقہ ہم نے بارہا آپ کو آزمایا سچائی کے علاوہ ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں دیکھا آپ تو اصادق الامین ہیں سچی ہیں امانتدار ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو میں تم سے یہ کموں اس پہاڑی کے اس طرح بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا مانو گے میں کر بلکل مانیں گے کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ ہی نہیں بولا ہے پھر آپ نے احنام کیا کہ آپ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری کامیابیں کس نے ہے یا ایوہ الناس قولو نا الہہ ایلاللہ دفل اللہ اے لوگوں لا الہہ ایلاللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے بس اتنا کہنا تھا لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں تو آپ نے تعریف کرایا جس کا اللہ کا اور اللہ کی وحدانیت کو دیان کیا اللہ نے اپنے حبید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہا اے پوری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس عظیم و شان پہ بندر آ چکا ہے من انفسی کم جو تم میں سے ہے انسانوں میں سے ہے عزیز علیہ امام تمہارا کسی مشتت میں پڑھنا کسی پریشانی کے اندر مغتلا ہو جانا یہ نبی پر بھاری گزرتا ہے یہ نبی پر بھاری گزرتا ہے نبی کو پرداشت نہیں ہوتا ہے حریص علیکم تمہارے معاملے میں بڑا حریص ہے حریص علیکم و بالمؤمنین رغف الرحیم اور ایمان والوں کے لئے بڑا نرم ہے اور بڑا رحیم ہے مہربان ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور آپ کا تذکرہ یہ تین مضامین پر مشتمل ہیں کتنے مضامین پر تین مضامین پر پہلا مضمون جو کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے تذکرہ کے حوالے سے وہ آپ کی ویدادت با سعادت ہے آپ کی آمد ہے اور دوسرا مضمون ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق شمائل سے ہے آپ کی شکل و صورت اس کو بیان کیا جاتا ہے اور تیسرا مضمون ہے آپ کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم سیرت کا نام دیتے ہیں اور جس عنوان سے آج کی آپ کی یہ مجلس قائم کی گئی ہے تو پہلا مضمون کیا ہے ویدادت با سعادت اور دوسرا مضمون ہے آپ کی شکل و صورت اور تیسرا مضمون ہے آپ کی سیرت آپ کی بیرسط ویدادت با سعادت آپ کی آمد یہ بے مسعاد ہے یہ کیا ہے بے مسعادت کا مطلب جس کی کوئی مسعادت نہیں ہے اور آپ کی شکل و صورت یہ پر جمعہ ہے خوبصورتی کے جتنے بھی جو ہے وہ کلابے ہو سکتے تھے ان سب کو اللہ نے ملا دیا اور ختم کرتے ہیں محمد عربی سب اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کی شکل و صورت یہ ہے پر جمعہ اور تیسرا ہے آپ کی سیرت آپ کی سیرت ہے باکمال یاد رہے گا کتنی باتیں ہیں تین ہیں پہلی کیا ہے آپ کی بیناتت وہ کیا ہے دیر مضام دوسری ہے آپ کی سیرت وہ کیا ہے پر جمعہ اور تیسرا ہے آپ کی سیرت وہ کیا ہے باکمال آپ کی بیناتت بے مثال کیسے ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے آئیے قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کیا بیان کرتا ہے آپ کی بیناتت با سعادت کے حوادے سے ہر آنے والے کا تذکرہ آنے کے بعد ہوتا ہے پہلے کسی کا تذکرہ نہیں ہے آنے کے بعد ہے لیکن آپ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ اس وقت تو شروع ہو جاتا ہے جب نہ آسماء ہے نہ زمین ہے نہ یہ بیل و نہار ہے نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ دریار ہے نہ ندی ہے نہ پہاڑ ہے نہ درخت ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ پر تذکرہ فرماتے ہیں اندیاء اکرام علیہ السلام کے رواب کے سامنے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ عالی مران میں تیسرے بارے میں کیا ہے لما آتے دکم من کتاب و حکمہ خمچاکم رسولم مصدق لیماماکم نہ دکمین النبی و نہ تنصرنا قالا اکرر تم و خستم علی ذارکن اسری قالو اکررنا قالا تشخدو آنا ماکم من الشاہدین اے لوگو اے قرآن پڑھنے والو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا ایک باتہ لیا گر میں علمہ آتے دکم من کتاب و حکمہ میں تمہیں کتاب اور حکمت نبوت عطا کروں گا تمہیں دغمبری عطا کروں گا پھر سمجا آکم رسول پھر تم سب کے بعد میرا عظیم و شان دغمبر آئے گا لا تکمینن نبی و لا تنصرن تم ضرور بس ضرور اس پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کرو گے یعنی تم باتہ کرو اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا قَالَ آقَرَرْتُمْ وَآخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَعَلِكُمْ اِسْرِی انبیاء اکرام نے کہا ہم نے ایمان بھی لایا ہم مدد کا باتہ بھی کرتے ہیں اللہ نے پھر فرمایا بات کو پقی کرنے کے لئے آقَرَرْتُمْ جم اس کے اقرار کرتے ہو وَآخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَعَلِكُمْ اِسْرِی اور اس پر مجھے تم باتہ دیتے ہو تو سب نے کہا آپ قرار ہونا ہم نے اقرار کر لیا اللہ نے پھرمایا فَشْخَدُوْ تم گوا رہا ہوں وَآنَمَاكُمْ اِنَ الشَّاہِنِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں پھر کیا تھا جو آ رہا تھا آپ کا تعلق پیش کر رہا تھا اور اپنی امت کے سامنے بھیان کر رہا تھا میں تھوڑے وقت کے بھی آیا ہوں میں جانے والا ہوں اصل اس کائنات کا دلہا وہ آنے والا ہے اور جو آئے گا وہ آتا ہی چلا جائے گا چھائے گا تو چھاتا ہی چلا جائے گا اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا پھر جو کتابی اتا نے نازل کی ان کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے اٹھا یہ قرآن کریم سورة العراف میں اللہ فرماتے ہیں یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراق والانجیل قسط به الذین یتبعون الوسول النبی الامی الذین یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراق والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم طیبات ویحرم عليهم الخضائف ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعثروه ونصروه والتبعون نور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے الذین یتبعون رسولاً نبی الامی جو پیر بھی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول امی ہے جو نبی امی ہے اس پیغمبر کی وہ پیر بھی کرتے ہیں یجدونه مکتوباً عندهم وہ ان کا تذکرہ لکھا ہوا باتیں ہیں فی التوراق والانجیل توراق میں بھی اور انجیل کے اندر بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے آپ کے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے آپ کے عصاق توراق میں بھیان کیے گے زبور میں بھیان کیے گے انجیل میں بھیان کیے گے آپ کے صحابہ کبھی تذکرہ ہے یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراق والانجیل کیا عصاق بھیان کیے گے قرآن تفسیر بھیان کرتا ہے یہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا حتمی والے ملخبائی اور چوتھا بس یہ بھیان کیا گیا کہ وہ ناپاک چیزیں جتنی ہیں ان کو بھیان کر دے گا لوگوں یہ ناپاک اس سے دور دینا کنگو مسکرین حرامن ہر نشے والی چیز حرام ہے اس سے دور رہنا یہ تمہارے دین کیلئے میں نقصان دیں تمہارے جسم کیلئے میں نقصان دیں وہ بھیان کر دے گا لوگوں سود نہیں کھانا سود بہت بڑی بیماری ہے جس کو یہ بیماری ملتا ہے اس کا چبکت تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور سود کا ایک رقمہ ایک رقمہ وہ کہا ماں کے ساتھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زنا کرنے سے دور یہ بتائے گا رشوت دینے والا دینے والا دول جہنمی ہے یہ بتائے گا وَيُحَق وَيُحِد وَيُحَق مُولِينَ الْخَبَائِسَةِ اور وہ تمہارے سانے ناپاپ چیزوں کی خواستب کو خدیphant چیزوں کو ان کی حرمت کو بیان کرے گا وَيُحَق مُولِينَ الْخَبَائِسَةِ وَيَطُعْنْهُمْ عِسْرَاہُمْ اور وہ تم سے بوجھوں کو حلکہ کردے گا وہ ہٹا دے گا جو بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر قائم کیے ہوئے تھے جو سخت احکامات تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو وہ حکا دے گا اور آسان احکامات دے گا وَيَدْوَعَنْهُ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّذِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ بڑے بڑے بندن جو لوگوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے رسم و رواجات کے ان تمام کو نکال کے پھینک دے گا اور کہے گا کوئی رسم و رواج کی بنجائش دین کے اندر نہیں ہے وَالْأَغْلَالَ الَّذِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُ بِهِ آقے بتایا فَالَّذِينَ آمَنُ بِهِ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان بائیں گے وَعَذَّرُوْهُ اور اس کی تعظیم کریں گے اس کا عدب کریں گے وَنَسَرُوْهُ اور اس کی مدد کریں گے اس کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور دنیا کے قومیں کونے تقدیم کو لے کر پہنچیں گے وَنَسَرُوْهُ وَالْتَبَعُ النُورَ الَّذِي مُنْ سِلَمَاہُ اور جو پیر بھی کریں گے اس نور کی اس روشنی کی جو روشنی ان کے ساتھ اتارے گئی ہے یہ قرآن کریم اس کو اپنا امام بنائیں گے اس کو ذابطہ خیات بنائیں گے اور زندگی کا تعانون مانیں گے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وَالْتَبَعُ النُورَ الَّذِي مُنْ سِلَمَاہُ آج ہمارے برادانِ بطن ہیں ان کی کتابوں کو اٹھائیں ان کے عویدوں کو اٹھائیں دوسرے کتابوں کو دیکھیں آج ساری مس ہو چکی ہے تحریف ہو چکی لیکن کہیں نہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور مل جاتا ہے تو ایسا کوئی آیا ایسا آنے والا کوئی آیا ہے یہ ایسا کوئی بھی نہیں آئی یہ ہے آپ کی بلادت کیا ہے بے مزاد ہے اور پھر اگر میں یہ تذکرہ کروں گا جس وقت آپ کی بلادت ہوئی ہے اس وقت کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ تو بات بندی ہو جائے گی اس کو اسی پر بس کرتے ہیں بند کرتے ہیں اس مضمون ہے اگلا مضمون ہے کیا